حضرت سیدنا شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے فرماتے ہیں ریانک لگ گئی اور اب میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سنسان جگہ پر ہوں جہاں کوئی عمارت نہیں اور کچھ لوگ جامعہ مسجد کے دروازے پر موجود ہیں اور باقی مسجد کے اندر میں اندر گیا تو ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گیا اتنے میں ایک حسین و جمین نوجوان تشریف لائے چہرے سے بڑی نیک بختی بڑی خوش بختی ظاہر ہو رہی تھی بڑا نورانی چہرہ تھا تو میں نے کہا آپ کا نام کیا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ میرا نام رومان ہے اور میں اللہ کریم کے ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہوں تو میں نے کہا کہ پھر یہ اتنے سارے انسانوں کے درمیان آپ کیوں آئے ہیں فرشتے ہیں تو یہاں کیوں آئے ہیں تو وہ کہنے لگے یہ بھی سب آدمی نہیں ہیں یہ جتنے لوگ ہیں سارے ہی فرشتے ہیں تو میں نے ارس کی ضرور یہ تو بتائیں کہ یہ تنے سارے فرشتے میں کون کون آئے ہیں اب انہوں نے بتایا کہ ان میں حضرت جبریل بھی ہیں حضرت میکائیل بھی ہیں حضرت اسرافیل حضرت اسرائیل یہ سب موجود ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے حضرت اسرائیل کا دیدار کرنا ہے حضرت اسرائیل کون ہے؟ ملک الموت روح قبض کرنے والا جو فرشتہ ہے نا وہ حضرت اسرائیل ہیں تو فوراں ان میں سے ایک صحاب اٹھے بڑے نہائیت حسین و جمیل تھے تو فرمایا کہ میں اللہ پاک کا بندہ عزرائیل ہوں تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے ارس کی کہ حضور میں آپ سے آپ کو نبی پاک پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ایک التجا کرنا چاہتا ہوں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری جان آپ نکالیں گے نا جب میری روح قبض کریں گے تو آپ نے نرمی کرنی ہے آسانی کرنی ہے اللہ اکبر ملک الموت نے فرمایا تو پھر ایسا کرو کہ رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود پاک پڑھتے رہا کرو ملک الموت